جیسے میں ایک مثال دے رہا تھا آپ کے لوکر میں پڑے ہیں ایک کروڑ روپے آپ کے وارث بھی ہیں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے بیگم بھی ہے اببہ بھی ہے اممہ بھی ہیں جو وارثین ہوتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ایک وسیعت نامہ لکھنا ہے کہ میری جتنی جائداد ہے جتنی پیسے ہیں فلا فلا جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں اس کا پاسورڈ میں نے فلا فلا بندے کو بولتے کیوں نہیں لوکر کا پاسورڈ گوگل ڈرائیف کا پاسورڈ جس میں ہی وسیعت ہے وہ میں نے فلا فلا بندے کو بتایا ہے جس میں آپ کے وارثین اولاد نہ ہو بجا اس کی ہے کہ ایک بیٹے کو بتا دیا تو دوسرے بچے بدگمان ہو سکتے ہیں کہ یار یہ بڑا بھائی کہیں سہارا تو نہیں کھا گیا ہمیں صحیح بتا نہ رہا ہو یہ اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے اگر آپ کی دو بیوی ہیں ایک کو بتا دیا تو دوسری کیا ہوگی بدگمان ہوگی ایسا تو نہیں یہ خاتون بتا ہی نہیں رہی ہے کیونکہ یہ تو آپ اور آگ لگا کے جا رہے ہو وہ ہمیشہ نیوٹرل آدمی ہونا چاہیے جس کا اس وراثر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دو ہونے چاہیے تاکہ ایک پر انگلی اٹھ سکتی ہے نا کم سے کم دو ہوں زیادہ کو بتائیں گے تو پورا محلہ انوال ہو جائے گا وہ تو پھر ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی ایک کی نیت بدلے اور لوکری غائب ہوگی آپ کا تو بہت زیادہ بھی نہیں تو آپ نے دو کو بتانا ہے جو آپ کے قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ دار نہ ہو لیکن ہوں قابل اعتماد لالشی نہیں انسان کو کچھ دنوں کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں کون کیسا ہے اس میں ایک ایک چیز آپ نے ڈیفائن کرنی ہے اتنے پیسے یہاں پڑے ہوئے ہیں اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں جو بھی جیب میں بٹوے ہوئے ہیں جو کچھ میری جیب سے نکلے وہ میرا ہے اور جو وہاں سے نکلے وہ زکاة ہے یا صدقہ ہے یا کسی کی امانت ہے یا قرض ہے جو بھی ہے یہ ایک ایک چیز آپ نے کیا کرنا ہے لکھنی ہے میں نے ایسا ہی کیا والحمدللہ پھر دو بندوں کو آپ نے نامزد کرنا ہے اس میں وسیعت نامے میں ان کے نام مینشن کرنے کہ میرے مرنے کے بعد جہاں سے بھی جو رقم بھی نکلے گی وہ ان کے قبضے میں جائے گی یہ وراست کو پھر شریعت کے مطابق تخصیم کریں گے حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کو بھی نومینیٹ نہ کرے بیوی اپنے شوہر کو نامزد نہ کرے کیونکہ دونوں طرف سے ظلم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیوہ مر جاتی ہے تو بچوں کا باپ سب کچھ کھا لیتا ہے عورت مر جاتی ہے بیوہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو عورت اگر مر گئی تو جو شوہر ہے نا اس کا وہ کہتا ہے میں تو بچوں کا باپ ہوں تو باپ بن کے وہ ساری جائدات میں قبضہ کر لیتا ہے وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس میں حصہ اپنی زندگی میں نہیں دیتا حالانکہ اس پر لازم تھا کہ ان کا حصہ انہی کی زندگی میں ان کے بولو نا حوالے کرے اور اگر وہ ایماندار بیعت دے بھی دیتا ہے لیکن بہرحال دوسرے لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ باپ نے باپ ہونے کا کہیں ناجائز فائدہ نہ اٹھایا ہو اس وسوسے کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے تو کیوں بدگمانی کا موقع دے رہے ہو اور اگر میاں مر جائے تو بعض دفعہ ماں بچوں کی ماں وہ سب اپنے قبضے میں لے لیتی ہے کہ میں ماں ہوں میری زندگی میں کسی کو میرے میاں کی جائیدات چھیڑنے کا حق نہیں ہے میں ماں ہوں اب ماں سے کون لڑے بھائی تو بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے بعض دفعہ بیٹوں کا مارا جاتا ہے بعض دفعہ سب کا حق مارا جاتا ہے ماں کہتی ہے میرے مرنے کے بعد یہ تقسیم ہوگا اب ماں آپ کا انتقال بیس سال کے بعد ہوا پچیس سال کے بعد ہوا تو بیٹے بیٹیوں نے اپنی جوانی تو گزار لی بڑھاپے میں جب موہ میں دانت ہی نہیں ہوں گے تو بادام مل بھی گئے تو کیا کرنا ہے ان کا ایک آدمی کے پاس بادام کھانے کے پیسے ہی نہیں تھے دانت تھے بچارہ ساری زندگی بادام کی لالچ میں بادام کی تمنہ میں زندگی گزر گئی جب پیسہ آیا تو بادام خرید کے لائیا تو موہ میں دے گا دانت ہے ہی نہیں تو یہ ہوتا ہے جب اممہ وراثت کو بیس سال پچیس سال کے بعد ڈیوائیڈ کریں گی تو بچوں نے سٹیبل ہونا ہوتا ہے اللہ کی ایک نعمت ہے نا کھانا پینے کی عمر تو جوانی ہے تو عورت کو بیٹی کو وراثت ملتی وہ بھی کچھ کر سکتی تھی بیٹے کو ملتی وہ بھی کچھ کر سکتا تھا وہ کچھ کر سکنے کی عمر ختم اب بڑھاپے میں جا کے وہ کیا اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ وہ تو پھر اپنی اولادوں کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں اور اولادوں کے لیے بھی ایسے رکھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اللہ میاں نے ماں کا جتنا حق بتایا ہے نا اممہ کا اتنا ہی حق ہے اس سے آگے نگلنے کی کوشش بولو نہ کریں اببہ کا جتنا ہے اببہ کا اتنا ہی ہے اس سے آگے نگلنے کی کوشش نہ کی جائے اگر اللہ نے ساری وراثت بچوں کی ماں کو ہی دینی ہوتی باپ کے مرنے کے بعد تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا کہ بیوہ کا آٹھمہ حصہ ہے اللہ یہ کیوں کہتا اللہ کہتا سارا بیوہ کا ہے جب وہ مرے تو پھر اپنے بچوں میں اس طرح سے ڈیوائیڈ کر دے اللہ نے بتا دیا بیوہ کا صرف ٹوائل پوائنٹ فائف پرسنڈ ہے اس سے زیادہ شوہر جو بندے کا انتقال ہوا اس کی بیوہ اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتی باقی سارا کس کو دینا پڑے گا بیٹے اور بیٹیوں کو ہینڈ آور کرنا پڑے گا ان کے لیکن نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں تو آپ نے تھرڈ پرسن کو ولی بسی بنانا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد جتنا بھی ہے یہ آپ نے شریعت کے اصولوں کے مطابق میرے رشتداروں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے میرے اببا میری اممہ میرے بھائی میری بہن جو بھی جس کا حق بنتا ہے بیٹا ہو تو پھر بھائی بہنوں کو نہیں ملتا تو بیٹا ہے بیٹی ہے یہ ڈیوائیڈ کرنے آپ اور یہ روز آنا اگر ذرا پیسی بھی اس میں چینجنگ ہو رہی ہے روز آنا ورنہ لوگ اپنی اولادوں کو ایک اختلافات کی آگ میں خود جھونک کے جا رہے ہوتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو خود ایک لڑائی اور جھگڑے کی آگ میں ڈال کے جاتے ہیں کر دو ان کے لے بھائی یہ لے جائے اور اب ہم بڑا پہ میں ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا